اسے پڑھتا ہوں اپنی صحت کے بارے میں کوئی لفظ نہیں عطا کروں گا اپنے لئے خود دعا کروں گا کہ اللہ مجھے صحت عطا فرمائے اور یہ والا ہے اللہ مجھے صحت عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں اور غریب نواز کا فیضان جاری رکھے اور پنجتن کا شلیئے صاحب ایک کلام سنا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے بس یہ لاک ڈاؤن سے پڑھتا ہوں تو پڑھی دا ہوں ابھی تک میں نے چھوڑا نہیں کسی جلسے میں تو یہاں کیوں چھوڑ دوں یہی ایک کلام پڑھتا ہے سنیے لِ خَمْسَةٌ اُتْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَائِ الْحَاتِمَا الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَا لِ خَمْسَةٌ اُتْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَائِ الْحَاتِمَا الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَا یا پنجتن کیجے دفع ساری بلا ساری وبا یا پنجتن کیجے دفع ساری بلا ساری وبا یا مُصْطَفَى وَالْمُرْتَزَى شَهْزَادْگَا يَا فَاتِمَا لِ خَمْسَةٌ اُتْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَائِ الْحَاتِمَا الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَا شَمْ شُدْتُحَا بَدْرُ الدُّجَا نُورُ الْحُدَا یا مُجْتَبَا مشکل کشا شیرِ خُدَا مولا علی باب الْحُدَا مشکل کشا شیرِ خُدَا مولا علی باب الْحُدَا حضرت حسن یا پی کرے جود و سخا کانِ عطا حضرت حسن یا پی کرے جود و سخا کانِ عطا اے شی سوارِ کربلا گلگوں قبا سرِ خُدَا یا فاطمہ یا سیدہ یا تیبہ یا تاہرہ لِ خَمْسَتُن اُتْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَا مُسْتَفَا وَالْمُرْتَزَا وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَا یا پَنجَتَن کیجے دفعہ ساری بَلَا ساری وَبَا یا مُسْتَفَا یا مُرْتَزَا شہزادگا یا فاطمہ شمشد دوحا روشن کرے دنیا میری اُقْبَا میرا مشکل کشا مشکل کشائی کیجئے بہرِ خدا حضرت حسن ابنِ علی کیجئے بھلا ہوگا بھلا بحرِ مدد آجائیے اے شَسَوَارِ کَرْبَلَا یا فاطمہ یا فاطمہ ساری بھلا سے لیجئے ہم کو بچا لِخَمْسَتُن اُتْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَا الْحَاتِمَا الْمُسْتَفَا وَالْمُرْتَزَا وَبْنَاهُمَا وَالْخَاتْمَا کیجئے مدد مخدوم شہ بھیخا خدا کا واسطہ کیجئے مدد ختم الرسل مولا علی کا واسطہ کیجئے مدد حسنین کی شانِ عطا کا واسطہ کیجئے مدد دستِ دعائِ فاطمہ کا واسطہ آباد کردو دل قیامی کا ہے ویرانا شہا لِخَمْسَتُن اُتْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَا وَالْخَاتْمَا الْمُصْتَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتْمَا دیکھئے بہت اتمنان کے ساتھ بیر صورت میں نے سفر کیا اج میرے مولا سے انمانگارتا ہوں بہت دنوں کے بعد مجھ پر الرجی کا ٹیک ہوا اور بیر صورت اس ٹیک کے درمیان اس ٹھنڈک کا بھی ٹیک ہو رہا ہے تو میں رات میں بیر غریب نواز کی بارگاہ میں تھا اور قبرِ متحر کے خریب بھی نہیں جا سکا بیماری کی وجہ سے حاضری کے بغیر اج میرے مولا سے نکلا ہوں پھر واپس جاؤں گا دو روز کے بعد دربار میں بہت اتمنان اور سکون کے ساتھ آپ سے سنجیدہ لفظ ہوں گا اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے یہ پروگرام بفتی آزم راجستان کی بارگاہ میں یقیناً خراج کا پروگرام ہے ایسا ہی ہے نا یہ نہیں ہے اور اس میں صرف اور صرف اقتصاب فیض کے لیے قوسِ آدم نا شاہِ جینہ بڑے پیر دستگیر سیدنا شاہِ سید عبدالقادل جیلانی کا نام داخل کیا ہے مقصد بارگاہِ شایخ میں خراج پیش کرنا ہے ان کی بارگاہ میں جو اس علاقے کے ولما کے استاد ہیں اور ولماِ راجستان نے جن کے سامنے زانوی عدب تح کیا ہے اور میں ابھی ایک تقریب سے آ رہا ہوں چالیسویں کی بھی دارو علم غریب نواز بے دولہ مولانا حافظ اللہ اشرف نور اللہ مرقدہو کہ چالیسویں کی تقریب سے آ رہا ہوں دارو علم سے اور ڈائرٹ آپ سے مخاطب ہوں اور بہت اتمنان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ سے بات کروں گا اختصار میں کروں گا پیار سے کروں گا محبت سے کروں گا اور تھوڑا سا انداز بدل کر کروں گا وہ میری مجبوری ہے چاہے میں بھی پھیوں گا اگر بہت اچھی ہوں تو بہت اتمنان کے ساتھ اور چونکہ میں اپنی بات پوری کرنا چاہوں گا لہذا بات کو گفتول کے انداز میں کروں گا تاکہ میرے اوپر دباؤ بھی نہ رہے اور بات بھی پوری ہو جائے بات اتمنان اور سکون کے ساتھ کچھ ہم پہنچاتے ہیں تو وہ چیز پہنچتی ہے کہہ دیئے سبحان اللہ اب جن کے وہاں نہ پہنچتی ہو ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں ہمارے وہاں اوپر سے نیچے تک جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہیں تک پہنچ جاتی ہے اب دیکھئے ایسے سمجھئے بہت اتمنان کے ساتھ اور آپ میری بات بھی سمجھ لیں کسی تک تک کہہ دیئے سبحان اللہ کسی تک اگر ہم پہنچانا چاہیں تو وہ پہنچتا ہے زور سے بولیے پہنچتا ہے اچھا ایک بات بتائی جب اللہ ہی پہنچانا چاہے اور مشیت ہی اسے بھیجنا چاہے اور اس کی قدرت اسے پہنچانا چاہے تو وہ چیز پہنچے گی کی نہیں پہنچے گی زور سے بولو زمین سے آسمان پر کوئی چیز جا سکتی ہے خلاؤں سے گزر سکتی ہے کرے زمہریر پار کر سکتی ہے پہلا آسمان پار کر سکتی ہے دوسرا پار کر سکتی ہے تیسرا پار کر سکتی ہے چوتھا پانچماں چھٹماں ساتماں پار کر سکتی ہے صدرت المنتحہ سے آگے کوئی چیز جا سکتی ہے لامکہ تک کوئی چیز پہنچ سکتی ہے مگر جب رب لے جانا چاہے بات اس کی جب رب لے جانا چاہے تو سب کچھ رہی کرتے ہیں یہاں معاملہ رب کا ہے اور رب جو عمد سب کا ہے قرآن کا وہاں ہے سبحان اللہ کی اسرابی حبداللہ مِنَ الْمَذْجِدِ الْعَرَابِ الْمَذْجِدِ الْاَقْصَى وہ لے جا رہا تھا اور وہ جا رہا تھا وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش میں جلوان کر ہوئے تھے نئے نیلالِ ترب کے ساما عرب کے مہمہ کے لئے تھے غبار بن کر نسار جائیں کہاں ہم اسرے گزر کو پائیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فریشتوں کے پر جہاں بیچھے تھے بات لے جانے کیا ہے اب دیکھئے صاحب مفتی صاحب قبلہ کے لئے مفتی محمد اشفاق نئیمی صاحب کے لئے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے شاگرد ہوں گے محبین ہوں گے مخلصین ہوں گے متوسلین ہوں گے وہ سب مل کر بھیجنا چاہتے ہیں پتہ نہیں ان کے بھیجے کیوں خراب ہو جاتے ہیں بھیجنا تو یہ بیچارے چاہتے ہیں اب جب بھیجنا ہے تو پہنچے گا کہہ دیئے سبحان اللہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَسَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشَرُوا بِلْشَنَّةِ اللَّتِ قُدْتُمْ تُوْ عَدُوْ مَسْتَقَامُوا بیٹھیں اور کبھی کبھی اشانتی بھی ہو جاتی یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو انسان ہے کرے کیا انسان ہے کرے کیا ارے وہ تو نیچے کا ہنگامہ دیکھا ہے ہم نے تو ملک میں مولویوں کا ہنگامہ اسٹیج پر دیکھا ہے تو جب اسٹیج پر ہو سکتا ہے سمجھ رہے گریس بھائی تو جب نیچے اوپر والے یا مام لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو اگر مختدی کر دے تو کیا بڑی بات ہے یہ تو چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے نہیں کرنا چاہئے لا ترفہ اَسْوَاتُكُمْ فَوْقَا سَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَجَهْرِ بَادِكُمْ لِبَا انْتَوَتَ عَمَالُكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْرُونَ باب جبرید کے پہلوں میں سرا تھیرے سے اونچی آواز ہوئی باب سنیارگ نہیں آئے زور سے بولو اچھا ایک بات بتاؤ استاذ تو بڑا ہوتا ہی قبلہ کہاں سے پڑھایا پڑھا کہاں سے کہاں سے جود پوری ساقیت سے آپ بھی آپ بھی اچھا استاذ کا ہاتھ پہ چونتے ہو کی نہیں چونتے ہو میں نے کہا ہے یہ تقریر گفتوں کے انداز سے ہوتی چونکہ میں بار بار اس لفظ کو نہیں ادا کروں گا نیٹ تک کہیں میرے خطاب میں دیکھیں کہیں اپنی بیماری اور آواز کو لے کر میرا خطاب نہیں ہوتا اتنا کافی رات میں میں غریب نواز کی بارگاہی میں تھا اور بہت صورت الیر جی میری خاندانی اس میں ہے مراست میں شاہد ہو تو وہ گئی تھی تو میں اس کی تفصیل بات دوں استاد کا عدف کرتے ہو کی نہیں کرتے ہو زور سے بولو زور سے پیچھے تک ہاتھ اٹھاؤ زور سے بولیے کرتے ہو ڈائریکٹر آف ایڈوکیشن سر ایوب خان کی ایک بات بتا دیں جو ہمارے پڑوسی ملک کے ڈائریکٹر تھے ایڈوکیشن بورڈ کے ان کی ایک بات بتا دیں بتا دیں آپ کو حالانکہ وہ نہ حکایت سالحین میں ہیں صرف ایک واقعہ سنا دیتے ہیں سنا دیتے ہیں آپ کو سنیں گے آپ مجدد بولیے وہ ایک سیمینار میں موجود اس سیمینار میں بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے آ رہے تھے اور وہ سب سے ہاتھ ملا رہے تھے بیٹھ کر کے بیٹھے تھے خان صاحب ہاتھ بڑھا دیتے تھے بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے لوگ آئے ڈاکٹر آئے انجینئر آئے پروفیسر آئے لیکچرار آئے سائنٹسٹ آئے کچھ مولانا مول بھی بھی آگئے ہوں گے لیکن وہ کسی کے لئے کھڑے نہیں کتنی بڑی پوشٹ میں کھڑے نہیں اتفاق سے ایک ٹیچر آیا لیکچرار آیا وہ کھڑے نہیں پروفیسر آیا وہ کھڑے نہیں ٹھیک ہے لیکن ایک ٹیچر آیا اور اس ٹیچر کو دیکھ کر کے وہ کھڑے ہو کر انہوں نے مصابہ کیا 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 زور سے انہیں کھڑے ہو کر مصابہ کیا بعد میں اپنی کتاب میں خود لکھتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ اس ٹیچر کے لئے کیوں کھڑے ہو گئے بڑے بڑے سائنٹسٹ ریفارمر دانشوار ڈاکٹر انجریہ اور پروفیسر سائے مگر آپ کسی کے لئے نہیں کھڑے ہوئے اور ایک معمولی سے ٹیچر کے لئے کھڑے ہو گئے وہ کہنے لگے میں اس لئے کھڑا ہو گیا میں اس لئے کھڑا ہو گیا کہ وہ ٹیچر میرے بیٹے کا وستاد تھا زور سے بولو جلدی سے بولو جلدی سے بولو دیگے یہ تعلیمی آفتار فیملی کا ایک واقعہ ہے بہر صورت آبِ ذر سے لکھنے کے لائے کھڑا میرے بیٹے کا وستاد زور سے وہ میرا نہیں میرے بیٹے کا پھر لو وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ بیٹے کے وستاد کے لئے کیوں کھڑے ہو گئے کہ اس لئے کہ کہیں میرا بیٹا مغروم نہ ہو جائے کہ میرے باپ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور میرا باپ اس سے لگ تاکہ وہ سمجھے وہ جانے وہ اس مقام کو پہچانے کہ اس کے ٹیچر کی نظر اس کے ٹیچر کی عزت اس کے باپ کی نظر میں کیا ہے لوگ چن لے جن کی تحریریں حوالوں کے لئے زندگی کی وہ کتابے مطبر بیر صورت استاد استاد ہے اس کا عدب کیا جائے گا ہے کی نہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جائے گا کی نہیں کھڑا ہوا جائے گا زور سے بولو زور سے اور جلدی سے بولو ہاں استاد کے سامنے مچھی آباد میں بات نہیں کیا جائے گا اس نے پڑھایا ہے اس کا عدب لازم ہے اور اس کے بعد ٹھہرے پیر صاحب کون ٹھہرا زور سے بولیے پیر صاحب کا عدب کیا گا نہ جائے گا کی نہیں کیا جائے گا کتنا کیا جائے گا ان کا بھی بہت کیا جائے گا اب ایک اور شک نکل کر آگئی سید صاحب زور سے بولیے ان کا بھی عدب یعنی پیر کا عدب کیا جائے گا پیر کا عدب کیا جائے گا سید کا عدب کیا جائے گا استاد کا عدب کیا جائے گا اور باپ کے سامنے خرصی لگا کر بیٹھا رہا جائے گا نہیں نہیں کیجے نا ماں کو گالی دیا جائے گا استاد بخشوا لے گا اور پیر صاحب جنت میں پہنچوا دیں گے اور سید صاحب پلسرات اتروا دیں گے لئے کہ وہ سید ہیں وہ پیر ہیں اور وہ استاد ہیں اور دیکھئے میں تینوں چیز پر براج مانا ہوں اتفاق سے ہم ادھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھے میں تینوں حیثیتوں میں ہوں لہذا مجھ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے ہوں میں بہت بڑے رقبے کا پیر ہوں چھوٹے موٹے نہیں یہ تقریر میرے شوق میں ہے فرنس سرکل میں میں آ جاتا ہوں اس میں میرا کوئی فائدہ ہوئی نہیں اس لئے کہ میں بہت بڑے خطے کا خود پیر ہوں خاندانی طور پر سترہ پشتوں سے ایک دو پشت کی فیدی مریدی نہیں میرے گھر کی سترہ پشتوں کی ہم لوگ مخدوم سید قیام الدین شاہ بھی مکی مخدوم سید جمال الاولیاء عوضی مخدوم سید کمال الاولیاء عوضی اہد مخدوم اشرف جہانگیر سمنان زمین آیوتیا کے آپ سمجھ رہے ہیں آپ تو میں جو بول رہا ہوں یہ میرے خلاف بھی جا سکتا ہے میرے مریدین کھڑے ہوئے ہیں میرے خلاف بھی جا سکتا ہے عدب کریں آپ غصتاد اس کا بھی عدب کریں آپ سید اس کا بھی عدب کریں آپ پیر اس کا بھی عدب کریں آپ لیکن ان سب میں جو سب سے بہتر عدب ہے وہ پہلے اپنے باپ کا کریں آپ دور سے بولو جلدی سے جلدی سے بولو عزرات مولویان مولویان کرام عالم تو کہہ کر مخاطب نہیں کریں گے وہ علماء کو ہم کیسے نصیت کر سکتے ہیں مولویوں کو چاہے کر دیں وہ علماء کو نہیں کریں گے اتنی بڑی جوڑات نہیں کر سکتے ہیں ہے نا عالم کو نصیت کرے گا وہ خود ہمیں نصیت کرتا ہے یہ قانون سب کے زور سے بولیے اشانتی نیچے ہو یا اشانتی اوپر ہو ودرو ہو اوپر کے لوگ کریں یا نیچے کے کریں ودرو بہر صورت ودرو ہی ہے بات سجمی آرہی کی نہیں آرہی کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے زور سے بولی ہے نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں اس نے انہا کرنے کی قسم کھا لیا ہے کیوں ایسا سنتے ہو کہان کا بہترین علاج کا اچھا میری بات سجمی آرہی کی نہیں آرہی ہے میں ایک لفظ کہہ دوں بہت اتمنان کے ساتھ کہ آج پہلے دن میں بولنے کی پوزیشن میں کئی مہینے کے بعد نہیں ہوں کئی مہینے کے بعد مئی سالم میں نہیں ہوں کہ میں بولوں لیکن پھر بھی میں اپنے موٹ کو گفتو کے طور پر آپ کے سامنے بنا کر بیٹھ گئے کیوں ایک لمبہ سفر کیا خالق و فرانساں میں نے ساتھ سے مسلسل آرام نہیں کیا آج میں شریف تک پہنچنے پر کوئی آرام نہیں دن و رات سفر و خطاب کیا اور آج میں شریف پہنچا بارگاہ میں تو بارگاہ کے لئے تو بارگاہ ہے ہم سب غلام ہیں وہاں کے ذروں کے غلام ہیں وہاں کے قطروں کے غلام ہیں وہاں کے پتوں کے غلام ہیں ہم تو ان شاہروں کے غلام ہیں ہم ان گلیوں کے غلام ہیں وہ تو ہمارے مرشد کریم کا آستانہ وہاں کا حلق غرامی تو ہماری گردن میں ہے کرنا ہے تو کرنا تو باپ کا عدف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کتنا کرنا چاہیے ہاں سب سے یعنی پیر صاحب سے بھی زیادہ تب پیر صاحب کیا کریں گے یار تم لوگ تو گھر بڑ کر دو گے میرے چھے ساتھ جو مرید آگئے ہیں غلطی سے ساتھ میں وہ سب غمرانہ ہو جائے تمہارے فتحوں سے تو مطلب پیر صاحب زیادہ کرنا چاہیے کنفیوز ہو گئے یہ عدف کی برابر کیلے بھی لے ہیں اچھا چلی آئیے آئیے دیکھتے ہیں باپ سے آگے پیر نہیں رہو بڑھانا چاہیے باپ کا عدب یہ ہے کہ باپ سے آگے چلنا نہیں چاہیے یہ میں نہیں بتا رہا ہوں حسول کریم نے بتایا اور باپ کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جانا چاہیے اور باپ بیٹھ جائے تب اس کے بعد بیٹھنا چاہیے شدیہ سبحان اللہ تو اس پر عمل کریں گے کی نہیں کریں گے اچھا بات ہے انسال سواب کی طرح انسال پہنچانا اچھانا سواب اچھا عمل جو امارا اچھا عمل ہے تو عمل تو دو قسم کا ہوتا ہے ایک اچھا ایک برا برا عمل تو ہم کسی کو بھیجی نہیں سکتے اگر ہم بھیجنا چاہیں تو کوئی لے جانے والا نہیں ملے گا رہ گئے اچھا عمل تو اچھا عمل تو ہم بھیج سکتے ہیں اچھے عمل میں کیا کیا ہے معلوم ہے کوئی بھی چیز ہے جو اچھا عمل ہے ہم اسے بھیج سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں دور سے بولیے اچھا ہمارا جو استاد ہے نا وہ تو باعمل ہی ہے اور ہمارا جو پیر ہیں وہ بھی باعمل ہے غریب نواز کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کرتے ہیں غریب نواز کو ہمارے خراج کی ضرورت نہیں غوثِ عظم کی بارگاہ میں چاہتے ہیں غوثِ عظم کو ہمارے خراج کی ضرورت نہیں قبر تو ماباپ کی بھی قبر ہے کہہ دو ہاں دادہ دادی کی بھی ہے بولو ہاں نانا نانی کی بھی ہے اچھا ایک بات بتاؤ اجمیر ہم اپنے کام سجاتے ہیں کی غریب نواز کی کام سجاتے ہیں ہاں انہیں مطلب ہمارا پھنسا ہوتا ہے زور سے بولو اور غوثِ عظم کی بارگاہ میں جم فاتحہ کرواتے ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے کی غوثِ عظم کا ہوتا ہے ہمارا کام ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہے ان لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے نہ غوثِ عظم کو نہ غریب نواز کو نخاجگانِ چینج نخاجگانِ فردوس نخاجگانِ لخشبان نخاجگانِ سہرباد نخاجگانِ شعرزالیہ نخاجگانِ منوریہ نخاجگانِ محمریہ جن میں سے کسی کو ہماری ضرورت نہیں آئے جن کو ہماری ضرورت نہیں ہے وہاں تو ہم گلاب کے پھولوں کے ساتھ ہیں اپنی ضرورت سے اے یار یہی رکھ تو مصافہ نہ کریں اس سے کوئی منع نہیں کرے گا پیسہ ہے کئیسی چیزیں کون ظالم منع کرے گا اور لاک ڈاؤن دیکھنے والے تو بالکل منع نہیں کریں گے ہاں یہی رکھ دیجئے اس سے ہمارا موضوع ڈشٹرب ہو جاتا ہے تو لا رہے رکھئے کوئی منع نہیں کسی نہ کسی کے کام آئے گا یا میرے کام آ جائے گا یا کسی اور کے کام آئے گا آئے گا ضرورت تو ان بزرگوں کو ضرورت نہیں ہے اب آپ بتائیے دروش شریف پڑھنا ہمارے لئے فائدہ مند ہے کی سرکار کے لئے دور سے بولیے نجات ہم کو مرے گی نا برکت ہمارے گھر آئے گی نا نعمتوں کا نصول ہمارے گھر آئے گا نا نعمتیں ہمارے گھر میں ناظر ہوں گی نا نسلیں ہماری مہکیں گی نا بروزِ حج کلماتِ دروش ہمارے کام آئیں گے نا ان کے واضطے سے نبی کریم کی قربت ہمیں ملے گی شفاعت تک یہ قربت جائے گی تو یہ ساری چیزہ ہے ہم پڑھیں گے فائدہ ہمیں ملے گا دیکھ لیجے ایسے سمجھ لیجے ہم نے پڑھا اللہم کمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کمہ صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کمہ بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم ہم نے پڑھا اور اس گوہ پہ بیٹھ کر پڑھا اور پڑھ کر ہم فارق نہیں ہوئے اس سے پہلے حضور نے سن لیا کہہ دو سبحان اللہ زور سے بولو زور سے بولو کیا کر لیا حضور نے حضور نے کس نے سن لیا میں وہ لوگوں کے وہاں کی بات نہیں کرتا جن کے وہاں نبی اور رسول نہیں سن سکتے ہمارے وہاں تو ولی بھی سنتا ہے ہمارا عقیدہ ہے ولی سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے زور سے بولی ہے سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے چلی ایک پوائنٹ بتاتے ہیں ایک فکر پر آجاتے ہیں بات کر دیتے ہیں امام المرشدین موین الملت و الدین خاجہ بزر السید خاجہ سید موین الدین چشتی اور چلیئے پیرے پیرا شاہ جیلہ بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلہ بہت اتمنان کے ساتھ سنیں وہ بول رہے تھے وہ زور سے بولی ہے بول رہے تھے اور وہ سن رہے تھے ایک بول رہا تھا ایک سن رہا تھا اور دونوں کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصل آتا کتنا فاصل آتا اچھا چلیئے بہت سے سنیئے ایک بغداد میں بول رہا ہے اور سننے والا خوراسان آج کا جو پاکستان ہے افغانستان ہے ایران ہے ان تیروں میں سے تھوڑا تھوڑا ٹھوڑا نکلا جائے تو اس سلاخے کو کہتے ہیں خوراسان ایک بول رہا تھا بغداد کے ممبر پر اور بیٹھ کر بول رہا تھا کہ میرا یہ قدم غوثِ آدم کا قدم تو قدم آئی ہے جہاں ہے ان کا قدم وہاں کیا ہے غم موجود ہیں وہیں ہم کہہ دیئے زبان اللہ ان کا قدم ہے قدم ہے کہ نہیں قدم ہے ان کے قدم کو آج تک کوئی جان پایا پورا پچھے مطردہ کن کوئی ان کے قدم کو سمجھ سکا اب دیکھئے غوثِ آدم کا قدم امامِ ہند مسلکِ ماتوریدی کے ترجمان امام احمد رضا خان نوراللہ مرقدہو کا یہ شیر دکھیے آپ واہ کیا مرتبہ اے غوثِ بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے بھی قدم عالا تیرا یہ کن اونچوں کی بات کر رہے ہیں جنابِ رضا بریلوی کن کے سروں سے ان کا قدم اچھا ہے یا یہ پلٹ کر دیکھئے سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا یہاں پر ولما کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا کہ ولما آنکھیں ملتے ہیں یہ ولما دیکھتے ہی نہیں تو آنکھیں کیا ملتے ہیں اولیہ ملتے ہیں آنکھیں زور سے بولیے اولیہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ پیرا میں سوچنے لگا کہ یا اللہ جب سید عبدالقادر جیلانی ہے نا ابن زہرہ کو مبارک و غلوسِ قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا جب عبدالقادر جیلانی جو فاطمت زہرہ کی اتنی دور کی اولادوں میں ہیں جب ان کے تلوے کا یہ عالم ہے زور سے بولیے تو امامِ جعفرِ صادق امامِ باقر امامِ قاذب امامِ رضا امامِ تقی امامِ نقی امامِ جبوہ ان کے تلوے کا عالم کیا رہا ہوگا اور جب ان شہزادوں کے تلوے کا یہ حال ہے تو امامِ حسن اور امامِ حسین کے جلوے کا عالم کیا رہا ہوگا جب ان کے گتاں بھر دیتے ہیں شہانِ سمانہ کی جولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہے سننے کی طاقت دیکھیں آپ بات امامِ حسن کی سماد کی ہے امامِ حسین کے سننے کی ہے زین اللہ پہ دین کے سننے کی ہے امامِ باقر کے سننے کی ہے امامِ جعفر کے سننے کی ہے ان کے سننے کی طاقت قالب کیا رہا ہوگا جب سید مہین الدین چشتی عجمیر شریف کے سننے کی طاقت کا یہ علم ہے کہ بغداد میں عبدالقادر بھول رہے ہیں اور خوراسان کے غار میں مہین الدین چشتی سن رہے ہیں تو ان کی طاقت کا علم کیا ہوگا نبوی میں علوی فار بطولی گلشان حسنی پھول حسینی ہے محکدہ بات سنی آ رہی کی نہیں آ رہی ہے زور سے بولیے ہاں میں رفیق صاحب کی محبت میں پھنس گیا ہے نا اب وعدہ کر لیا تھا تو چل آیا اور ہاں جمعہ چھوڑ کر آنا پڑا یہ بھی اندازہ لگایا کہ اگر جمعہ پڑھ کر نکلا آج میرے مولا سے تو جلسہ چلا جائے گا تو مسافر ہوں چلا آیا بات سنی میں آ رہی کی نہیں آ رہی بہت اتمنار کے ساتھ میں اسی فکر کی طرف آتا ہوں یہ ایک بحث کا درباتہ ہے تو میں اس فکر کی طرف آرام سے آتا ہوں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں بہت نہیں جلدی سے میں نے کہا کہ یہ خطاب تھوڑا نئے انداز سے کر دیتے ہیں نہ جو میزاج کا تقاضہ ہے اس میں مثل گفتگو ہی آپ سے بات کرتے ہیں اور میری بات تو سمجھ میں آئی رہی ہوگی نا آ رہی کی نہیں آ رہی زور سے بولیے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آئی ہے اچھا ایک بات بتاؤ جب ولیوں کا یہ حال ہے جب ولیوں کا یہ حال ہے تو پھر نبیوں کا کیا حال ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے اب آئی سے سنیں عبدالقادن نے فرمایا میرا قدم کیا فرمایا یہ کسی مولوی کا جملہ تھا اگر مولوی کا جملہ ہوتا تو مولوی مولوی سے لڑ جاتا چاہے دونوں سید ہوتے بہت دیکھا پورے ملک میں دورہ کر کے دونوں مولوی اگر سید ہوتے تو لڑ مرتے اور زورت پڑھتی تو پٹکی پٹکول کر لیتے جوتا اٹھاوے کے لیے کوئی کوئی تیارے نہیں ہے یہاں پیر کے نیچے اب آپ بھور کیجئے تو بہت اتمنان سے غور کیجئے گا یہ بات کسی مولوی کی نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی مفسر کا قول ہے یہ کسی محدث کا قول ہے محدث ہونا اور ہے ولی ہونا اور ہے مفسر ہونا اور ہے ولی ہونا اور ہے محقق ہونا اور ہے ولی ہونا اور ہے کہہ دیئے سوان اللہ زور سے بولو جلدی سے ولی بول رہا تھا ولی بول رہا تھا اور ولی سن رہا تھا ولی نے کہا میرا یہ قدم تو ولی نے آنکھ اٹھائی جب آنکھ اٹھائی تو دکھا رہے یہ تو جھنڈا ہونڈا گڑا ہے جلدی سے بولو جلدی سے بولو جلدی سے بولو یہ بڑے بڑے اولیاء ڈال ڈال اتان نجبہ نقبہ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب معاملہ دوسرا ہے یہ حکم آسمانی ہے تو اب تو سر جھکانا ہی پڑے گا بات سمجھنا ہے کی نہیں سمجھے ورنہ میں کہہ دیتا کہ میرا یہ قدم کون لینے کو تیار ہوگا جلدی ایک سے خطرناک بیٹھے ہوں گے کہ یہ حجت اپنا قدم اپنے پاس رکھو سمجھے گئے تھو اب وہاں غور کیجئے جو کہہ رہا ہے وہ بھی زبردست علیمات مفسر ہیں وہ فقی ہیں وہ محدث ہیں وہ اور جو پہلا جواب دے رہا ہے وہ جانتے ہیں علم فلقیات کا علم علم اردیات کا علم ہے دکٹر مہین الدین سائنٹیشت مہین الدین انجینیر مہین الدین مفسر مہین الدین محقق مہین الدین فقیم اور ایروب کہہ دیئے سبحان اللہ زور سے بولی ہے معمولی پوشت پہ تھے اور کر کیا رہے تھے پڑھنے کے بعد غار میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے کیا کر رہے تھے مزور سے بولی ہے ارے ان کو کسی درزگاہ میں پڑھانا تھا ہے عبادت کر نہیں کیا جب پتہ چلا کہ ایک راستہ اور بھی ہے بزور سے بولیے ہم نے تو دیکھا ہے کائنات انسانیت کا وہ زبردست علیم جس نے کسی استاد کے سامنے زانوئے عدب تہ نہیں کی پورا پچھن اتردکتھن کوئی دعوی نہیں کر سکتا کہ میں نے اسے پڑھایا نہ اس کے چچا نہ اس کے بابا نہ اس کے تایا نہ اس کے دادا نہ عورتوں میں کوئی اسے پڑھانے والا نہ مردوں میں پڑھانے والا ہاں وہ ایک تھا سیکھنے والا اور ایک تھا اس کو سیکھانے والا قرآن میں ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان وہ سکھا رہا تھا اور وہ سیکھ رہا تھا جسے اس نے سکھایا اور جس نے اس سے سیکھا اس کو تو ہم نے غار میں پایا زور سے بولیے مہوے عبادت یہ ہمارے پیغمبر ہمارے رسول ہمارے حادی ہمارے نبی ہمارے صاحب ہمارے پیشبا ہمارے رہنما ہمارے تاتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب خلوتوں میں بیٹھنا بھی ان کا طریقہ ہے بیٹھنا چاہئے سید میں دینچشتی بیٹھے ہوئے تھے کہاں بیٹھے ہوئے تھے خلوت سمجھ رہے گا نہیں سمجھ رہے مجھے تو موقع نہیں ملا بے اس زمانے میں پیدا ہوا کہ پڑھ کے فارغ ہوا تفسی جلوت ہی جلوت ہے مجھے خلوت نہیں مل پاتی ہم تو جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں کیا بتائے کتنی عبادت ہے کیا کہا 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 جائے ہم تو عجیب و غریب زمانے میں پیدا ہوئے ہیں شاید یہ خطابت ہی ہماری مغفرت کروا دے یہ تقریریں ہمیں رسول حاشمی کے قریب لے کر چلی جائیں محبت کے جملے ہو سکتا ہے ان کی بارگاہ میں ہمیں مقبول کر دیں مگر ہمارے عمال ان جیسے نہیں ہیں ہم جن کی باتیں کر رہے ہیں خاجہ پکڑو بھئی سید مہین الدین چشتی غوثی عادت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی فرما رہے تھے قدمی اور وہ سن رہے تھے وہاں پر میرا ایک قدم اور قدم سنتے جانتے کیا کہا فرمایا آپ کا قدم تو ہمارے سر ہماری آنکھ پر ہے اب یہاں پر ہٹکے دوسری چیز دیکھئے غریب نواب نے فرمایا اور یہاں بہت دور سید عبدالقادر جلانی نے سن لیا اور فرمایا سید غیاس الدین کے بیٹے نے قبول کرنے میں بڑا جلدی کر دیا کہہ دیا سبان اللہ وہاں وہ بول رہے تھے یہاں یہ سن رہے تھے یہاں یہ بول رہے تھے وہاں سن رہے تھے تو جس امت میں ولیوں کے سننے کی طاقت اور اپنی باتوں کو پہنچنے کی طاقت کا یہ عالم ہے اس امت کے پیغمبر کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اب آئیے میں ایک چیز پر آ جاؤں بہت اتمنان کے ساتھ ایک چیز پر آ جاتا ہوں اور سکون کے ساتھ آ جاتا ہوں آ جاتا ہوں سکون کے ساتھ آ جاؤں زور سے بولو اچھا ایک برد بتاؤ ہمارے آقا جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں بولو جلدی سے جانتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں جانتے ہیں اور یہاں سے ابھی اٹھیں گے جانتے ہیں اور ہم کچھ جانتے ہیں ہم اجمع شریف پہنچتے ہیں اندر دیکھ پاتے ہیں قبر کے اندر کیا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں اور چھاں اپنی امہ اور اببہ کے قبر پر ہم جاتے ہیں کچھ دیکھ پاتے ہیں اور اپنے وستاد کی قبر پر جاتے ہیں کچھ دیکھ پاتے ہیں دور سے بولو جلدی سے بولو دیکھ پاتے ہیں آپ قبرستان جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں دور سے بولیے جمعرات جاتے ہیں کی جمعہ جاتے ہیں باپ دادا کی قبر پر جاتے ہیں کی بزرگوں کی قبر پر جاتے ہیں معاملہ تو آگے فنس گیا نہ آپ کا باپ اپنے باپ کی قبر پر گیا نہ آپ کا دادا اپنے دادا کی قبر پر گیا نہ آپ کا پردادا آپ کے پردادا کی قبر پر گیا تو آپ اپنے اببہ کی قبر پر کیسے جائیں گے قبر پر آپ جاتے ہیں لیکن صرف ان قبروں پر جن کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ بزرگوں کی خبر ہے اور جو اولیاء اللہ ہیں انہلہذینہ قالو ربن اللہ سم مستقامو بولو جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رابہ ہے یہ مال لائے اللہ پر اس کے رسول پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر یوم آخرت پر تقدیر کی اچھائی برائی پر مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر وہ لوگ جو ہر ماحول میں استقلال کے ساتھ استقامت کے ساتھ پا مردی کے ساتھ کھڑے رہے جنہوں نے علم حاصل کیا عمل کیا اور عشق رسالتِ ماب کا چراغ جلایا اور جنہوں نے درجات پایا وہ جب انتقال کر گئے تو ان کا مقام اور ہے اوروں کا مقام اور ہے آپ ایک چیز دیکھیں آپ حضور سرورِ عالم ان پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھا ایک بات بتائیے صحابہ کا درجہ بڑا ہے کی مولوی صاحب کا زور سے بولو کوئی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے کوئی مولوی کتنا بھی بڑا ہو جائے کسی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے کوئی عمل میں صحابہ سے بڑھ سکتا ہے جب آپ صحابی سے نہیں بڑھ سکتے تو نبی سے کیا بڑھیں گے یہ الگ بات ہے کہ وہابی بیچارہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہاں بھی وہ رہ جاتا ہے سمجھا آپ نے اتمنان کے ساتھ دیکھیں حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہاں پر جا رہے تھے قبروں کی طرف سے تشریف لے جا رہے تھے وہاں قبریں بنی ہوئی تھیں اور حضور جا رہے تھے کہاں دیئے سبحان اللہ اگر حضور قبروں کے علاقے سے نہ گزرتے تو ہم گزرتے حضور قبروں کے قریب ٹھہر گئے تو ہم ٹھہرتے ہیں حضور نے قبروں کو دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں حضور نے قبروں کے ساتھ جو کیا ہم کرتے ہیں کہاں دیئے سبحان اللہ اب آپ بتائیے اتمینان کے ساتھ حضور ٹھہر گئے کتنی قبروں سے حضور گزرے بہت سی قبروں سے گزرے یہ بھی قبر یہ بھی قبر یہ بھی قبر یہ بھی قبر حضور یہاں سے گزرے یہاں سے گزرے اور دو قبروں کے پاس پہنچ کر ٹھہر گئے اور دیکھا حضور نے قبروں کو اچھا ایک بات بتائیے ہم جب قبر کو دیکھتے ہیں تو کہاں تک دیکھتے ہیں کہ یہ اوپر دیکھتے ہیں کچھی ہے تو کچھی دیکھتے ہیں پکی ہے تو پکی دیکھتے ہیں اگر اس پر سنگ مرمر لگا ہے تو سنگ مرمر دیکھتے ہیں غلاف شڑھا ہے تو غلاف شڑھ دیکھتے ہیں مگر ہم قبر کے اندر نہیں دیکھتے ہیں اور ایک نبی ایک نبی کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے نبی کہاں تک دیکھتا ہے دور سے بولیے معلوم ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو اور سکون سے بتا دیتا ہوں ایک نبی تشریف لے جا رہے تھے ایک نبی تشریف لے جا رہے تھے اور ان کی دونوں چیز دیکھئے دیکھنے کی طاقت اور سننے کی طاقت دونوں طاقت ہیں دیکھئے نبی تشریف لے جا رہے تھے اور جب نبی تشریف لے جا رہے تھے تو نبی مسکور آئے کہہ دیئے سبحان اللہ زور سے بولیے اس لیے کی ایک چیز بول رہی تھی اور بولنے والی جانتے ہو کیا تھی چونٹی زور سے بولو چونٹی بول رہی تھی اور چونٹی اچھا ایک بات بتائیے وہ نبی جب تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ گھوڑے بھی تھے لاؤ لشکر تھا گھوڑے تھے خچر تھے لاؤ لشکر تھا یہ وہ پیغمبر تھے جن کے ساتھ فیضاؤں میں چڑیے بھی بولتے ہیں اور جب جانور چلتا ہے تب ہنے ناتا ہے گھوڑے بولتے ہیں خچر بولتے ہیں چڑیے چہچہاتی ہیں اور اس کے علاوہ کھوڑوں کے ٹاپ ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی رہی چڑیے چہچہاتی رہی سنسنات کی آواز چاروں طرح پکھنی ہوئی تھی جانور روکہ ہنہ نانے کی آواز ان کی چیخوں پکار یہ سب جاری تھے اور ان کے بیچ میں ایک چوٹی ایک چوٹی بول رہی تھی اور پیغمبر سن ہی نہیں رہا تھا بلکہ دیکھ بھی رہا تھا اب آپ بتائیے جب ایک پیغمبر کے دیکھنے اور سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو خاتم الانبیاء کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا سب سے آلہ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکہ کیے اندھے شیشوں میں چمکہ ہمارا گا ہم ایک چیز اور بول دیں بس ایک چیز لاشٹ پوائنٹ بول دیتے ہیں یہ بھی دلیل میں لے آتے ہیں یہ بھی دلال کی زمین پر لے آتے ہیں اس کے بعد اپنی بات ختم کر دیتے ہیں دیکھیں ایک پیغمبر جناب موسیٰ یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ دیتا ہے وہ بندہ لیتا ہے دینے والا اللہ ایک پیغمبر ہے جناب موسیٰ ان کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چودہ امیر کے فاصلے پر کالے پتھر پر کالی چوٹی اگر کالی رات میں چلتی تھی تو جناب موسیٰ دیکھتے تھے اب ایک بات بتائیے جب جناب موسیٰ کے دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اب دیکھیں آخری بات پر آ جاتے ہیں حضور دونوں قبروں کے بیچ کھڑے تھے بات عیسالِ ثواب کیا گئی تو بول دیتے ہیں حضور دونوں قبروں کے بیچ کھڑے تھے کھڑے تھے اور حضور نے جھوک کر دیکھا دیکھا اب دونوں سے اور جب حضور نے دیکھا تو دونوں قبروں کو دیکھا اور جب دونوں قبروں کو حضور نے دیکھا تو ایک شاخ اٹھایا حضور نے اور وہ شاخ ہری تھی اس شاخ کے حضور نے دو حصے کیے ایک حصہ اس پر رکھ دیا ایک حصہ اس پر رکھ دیا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہاں اندر کیا ہو